اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت زیادہ اہم سوال اور اس کا جواب ہمیں پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت کے مسئلے میں یہ بھی ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے دعوت کے کام جو ہو رہے ہیں آج اور خاص طور پر میڈیا کے آنے کی وجہ سے میڈیا کی بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں یا لوگوں نے کر لیے ہیں جو دعوت کے مسئلے میں بہت بڑے اعتراض کا اختلاف کا سبب بن گئے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج دعوت کا وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں نبی کی سنت میں صحابہ کرام کے یہاں موجود تھا وہ طریقہ دعوت ایک بات ہم لوگ اچھی طرح سے جان لیں اور مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی جانا ہے پہچانا ہے پڑا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم جو کہتے ہیں نا منہج سلف کا راستہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کسی بھی مسئلے میں سلف کا راستہ اب دعوت کا کام کرنا ہے تو دعوت کے کام میں سلف کا راستہ کیا تھا وہ کس راستے پچھل کر کے دعوت کا کام کر رہے تھے ان کا طریقہ کیا تھا دعوت میں اور آج ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں میریہ کے اس دور میں اس میں کیا کچھ چل رہا ہے جو سلف کے راستے کے خلاف ہے دعوت کے کام میں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ دعوت میں بھی ہمیں سلف کے راستے پر چلنا ہے اور یہ بات ہمیں جاننی ہے کہ وسائل دعوت کا وسیلہ یعنی کس چیز کے وسیلے سے دعوت پیش کریں کس چیز کے ذریعے دعوت کا کام کریں یہ ایک الگ چیز ہے اور کس طریقے سے دعوت کا کام کریں یہ الگ چیز ہے تو طریقہ الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے منحج الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے مثال کے طور پر ہمیں پڑھنا ہے توحید سنت صحابہ کا راستہ اس کا علم حاصل کرنا ہے اب ہمیں حاصل کا کرنا یہی قرآن سنت اور صحابہ کا سلف کا راستہ یہ ہے منحج وسیلہ کیا ہے کتاب پڑھ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکچر سن کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں خطبے میں بھی بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں اسٹیج سے بھی بات سن سکتے ہیں ہے کی نہیں نوٹس میں بھی پڑھ سکتے ہیں بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں اس کے تو یہ ہے وسیلہ ذریعہ ذریعہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے ہر دور کے اعتبار سے ذریعہ الگ ہیں آج میڈیا ہے اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں تھا نہ کے برابر تھا تو اس وقت وسیلے وہی تھے آج وسائل پڑھ چکے ہیں لیکن راستہ وہی ہوگا جو راستہ اللہ کی کتاب کا نبی کی سنت کا صحابہ کا رہے گا راستہ نہیں بدل سکتے ہیں یہاں جو انوان ہے مارے سامنے سوال دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہے یا اجتہادی توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے منہش کا مطلب جانتے ہیں راستہ دعوت کا راستہ دعوت کا طریقہ توقیفی کا مطلب کیا ہے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی پر رک جانا ہے جو قرآن میں آیا ہے سنت میں آیا ہے صحابہ کے ہاں آیا ہے اسی پر رکنا ہے اس کے آگے ہم کو اپنی عقل کا استعمال کر کے کوشش کر کے اپنی تھیوری کا اپنی لوجک کا دانشوری کا استعمال کر کے اس میں کچھ چینجنگ نہیں کرنی ہے بڑھانا نہیں ہے گھٹانا نہیں ہے تو توقیف وقف سے ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں روک دینا تہر جانا وقفہ روکا توقیف تو ٹھہراؤ والا دعوت کے منحش ٹھہراؤ والے ہیں روک جانے والے ہیں جتنا آیا ہے اسی پر روک جانا ہے یا اشتہادی ہیں اشتہادی یعنی کوشش کر کے محنت کر کے اپنی اکل کا استعمال کر کے تھیری کا استعمال کر کے اس میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو کیا روک جانے والا تھیراؤ والا محنت ہے یا اس میں اشتہاد کر کے اور اس میں بڑھاوتری کرنے بڑھانے گھٹانے کافی دور تک جانے کا راستہ ہے دعوت کی منحش کیسے ہیں توقیفی ہیں وہی جو کچھ قرآن سنت صحابہ کیا آیا اسی پر روک نہ ہے اشتہادی اس کو بھی اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے اپنی اکل کا استعمال کر کے سوجھ بوجھ کا استعمال کر کے دانشوری کا استعمال کر کے ہم محنت کر کے کوشش کر کے اور بھی راستے نکال سکتے ہیں یہ ہے سوال تو روکنا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے یہ ہے سوال جواب کہتے ہیں دعوت اللہ کے منحش توقیفی ہیں بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے دعوت اللہ کے منحش کیا ہیں توقیفی ہیں اور یہ سوال اس وقت کا ایک اہم ترین سوال ہے کیونکہ دعوت کے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یا کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دعائی کے طور پر بہت سارے لوگ متعارف ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں اب یہ جواب بہت اہم ہے کہ دعوت اللہ کے منحش توقیفی ہیں ہم اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے کوئی طریقہ اپنی طرف سے نکالنے کوئی راستہ اپنی طرف سے نکالنے اس طریقے سے دعوت دے ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے ہم اسی پر رک جانا ہے اسی پر تہر جانا ہے جو کتاب سنت سلف صحابہ کے آیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بہت سارے رسائل لکھے گئے جس میں سلفی دعوت دعوت کے اصول بتائے گئے سلفی دعوت کے منحش بتائے گئے ہیں وہ سب باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے آئیں گی ابھی دیکھیں دعوت اللہ کے منحش توقیفی ہیں جنہیں کتاب و سنت اور سیرت رسول نے بیان کر دیا ہے کیا ہے قرآن سنت نے کتاب و سنت نے اور سیرت رسول نے کیا کر دیا ہے بیان کر دیا ہے وہی راستہ جو بیان کر دیا گیا ہے اسی راستے پر اسے باہر ہمیں نکلنے کی گنجائش نہیں ہے ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے ابھی واضح ہوگا آگے کلیر ہوگا کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے یہ مناہج یہ مناہج اللہ کی کتاب صفحہ نمبر 143 143 پر ہے اب یہاں سے جو بات ابھی پڑھ رہیتے ہیں ہم لوگ ہے نا 40 کے بعد کہاں ہے 40 کے بعد سیدھے 43 پر ہے یعنی 140 کے بعد 143 پر لکھا ہوا ہے اوپر اس کے بعد نیچے والی چیز ہاشیے میں ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں موجود ہیں وہ مناہج کہاں ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں موجود ہیں اگر ہم کوئی نیا منحج و طریقہ شروع کریں گے تو خود بھی ضائع ہوں گے اور دوسروں کو بھی ضائع کریں گے خود بھی ضائع ہوں گے اور دوسروں کو بھی ضائع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے دین میں جس نے کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے ہے نا جو اس میں سے نئی تھی نئی چیز نکالی کیا ہے مردود ہے اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ اس حدیث کو کہاں پڑھتے ہیں خالی خالی ہم لوگ میلاد اور کیا نام ہے شبی برات اور رجب کے کونڈے گڑائیں پڑھتے ہیں یہ حدیث اصول ہے شریعت کا ہم دعوت کا کام کرنے کے لئے بھی کوئی نیا راستہ نکالیں گے تو یہ حدیث ہمارے سامنے اللہ کے نئے بھی کیا ہے یہ طریقہ نہیں تھا اس لئے آپ اس طریقے کو نہیں نکال سکتے آپ بیدد کر رہے ہیں یہ ہے منحج میرے بھائیو یہ منحج ہے ایسے ہر آدمی آزاد ہو جائے کچھ بھی کرے کیسے بھی کرے تو کچھ بھی کرے گا کیسے بھی کرے گا اور ہمیں جو پھیلانا ہے وہ نہیں پھیلے گا دیکھئے ہاں یہ دیکھئے ہاں کچھ وسائل نئے وجود میں آ گئے ہیں آپ یہاں وسائل سمجھا رہے ہیں منحج نہیں سمجھا رہے ہیں منحج کی بات ہو گئی کہ اس میں نیا کچھ نکالیں گے تو کیا ہوگا بیداد اور مردود نہ قابل قبول ہاں کچھ وسائل نئے وجود میں آ گئے ہیں جنہیں آج دعوت کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے موجود نہ تھے جو پہلے وسائل یعنی ذریعہ پہلے موجود نہ تھے جیسے لاؤڈ سپیکر ریڈیو اخبارات میگزین اسی طرح ابلاق کے تیز طرفتار وسائل اور فضائی نشریات چونکہ بات پرانی ہے کئی سال پرانی بات ہے یہ سب اتنا دادہ ترقی نہیں تھا ترقیات نہیں تھی ٹیکنالوجی کی اس لئے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں ہے انٹرنیٹ کا اس کا اس کا تسکرہ شیخ نے نہیں کیا ہے فضائی نشریات یعنی ٹی وی چینل وغرا کی طرح بشارہ کیا شیخ نے کہ فضائی نشریات تو انہیں وسائل کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ وسائل یہ منہج نہیں ہے یہ وسائل جن سے دعوتی امور میں استفادہ کیا جاتا ہے انہیں منہج نہیں کہا جاتا انہیں منہج نہیں کہا جاتا کیونکہ منہج کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں کر دی ہے دعوت کا منحج کیا ہے اسے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے سنت میں اللہ کے ربی نے بتلایا ہے اللہ فرماتا اُدعو الى سبیل ربك بالحکمت والموعیدت الحسان و جادل باللتہی احسن یہ منحج دعوت کا منحج ہے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ذریعے سے اچھی نصیحت کے ذریعے سے اور بہترین طریقے سے مناظرہ کر گئی دلائل دو دلائل سنو دلائل کا جواب دو مجادلہ بالاحسن اچھے بحث و مباحثے کے ذریعے سے بہترین مباحثے کے ذریعے سے یہ دعوت کا منحج ہے دعوت کا یہ منحج ہے اس کے بعد آگے اللہ نے کہا فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا الى اللَّهِ اَلَا بَصِیرَةِ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے ماننے والے بھی سب کے سب بصیرت کے ساتھ بلاتا ہے یہ سب کیا ہے دعوت کا منحج ہے دعوت کا منحج ہے آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلاتا رہے ہیں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ علم اور بصیرت کے ساتھ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکہ و مدینہ میں لوگوں کو دعوت دینے میں بہت کچھ نمونیں موجود ہیں آپ نے مکہ میں کفار مشرقین کو کیسے دعوت دی اور آپ نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو عیسائیوں کو اور اپنے مسلمانوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی گناہ کے کام ہوتے تھے ان کو کیسے دعوت دی بہت کچھ نمونیں موجود ہیں جن سے دعوت کے منحج کی وضاحت ہوتی ہے جن سے دعوت کے منحج کی وضاحت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسبتن حسنہ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو ہر چیز میں نمونہ ہے دعوت کیسے دیں گے اس میں بھی نمونہ ہے اس میں بھی ہمیں اللہ کی نبی کی صرف اٹھا کر کے صرف اور آپ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھنی ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھنا ہے آپ کی مدنی زندگی مکی زندگی مدنی زندگی اٹھا کر کے دیکھنی ہے کہ آپ نے کیسے دعوت کا کام کیا ہے وہ منحج ہے وہ کیا ہے منحج ہے وسائل کی بات الگ ہے یہ بھی وسیلہ ہے یہ کیا ہے وسیلہ ہے وسیلہ ہے اس کی ذریعے سے ہم اس بات کو عام کر رہے ہیں منحج یہاں رکھا ہوا ہے وسیلہ وہاں منحج یہاں ہے اور وسیلہ نشر ہو رہا ہے اس کی ذریعے سے سمجھ رہے ہیں نا تو آئیے یہ تو بات ہو گئی شیخ صالح فوضان کا جو سرسری جو جواب تھا فتوہ وہ ہو گیا اس کے بعد یہ نیچے والی بات صرف پڑھ لیں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی حاشیہ نمبر ایک حاشیہ دیکھے 140 پہ یقین اللہ تعالی نے ہمارے لئے دین مکمل فرما دیا ہے لہذا کسی فرد بشر کے لئے جائز نہیں کہ اپنی طرف سے دعوت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے دیکھا آپ نے کسی فرد بشر کے لئے کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ دعوت کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرے ورنہ زبان حال سے یہ کہنے والا ٹھہرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی رسالت میں نعوذ باللہ کو تاہی کی ہے اگر ہم نے کوئی نیا طریقہ نکالا تو اس کا نتیجہ نکلے گا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں یہ طریقہ نبی نے کیوں نہیں بتلایا اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کو طریقہ بتلانا چاہیے تھے دین بتلانا چاہیے تھا جیسا ہم کہتے ہیں نا میلاد اگر ہوتی تو اللہ کے نبی بتلاتے کودہ ہوتا تو اللہ کے نبی بتلاتے ہے کی نہیں شبی برات ہوتی تو اللہ کے نبی بتلاتے ہے کی نہیں ایسے بالکل بات اگر کوئی نیا طریقہ دعوت کے اندر اگر اس نے نکالا تو اس کا مطلب وہ یہ بول رہا ہوگا اپنے حالات سے کہ اللہ کے نبی رسول السلام نے جو تبلیغ پوری کرنی تھی اس کے اندر کوتا ہی کی ہے یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی جو ہم کرنے جا رہے ہیں سیم بات جو بیدت کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ بات یہاں پر بھی موجود ہے دیکھا آپ نے کتنا نازک مسئلہ ہے اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہتے ہیں دعوت کا کام ہار کرے کوئی بھی کرے کیسے بھی کرے اس لئے علم سے پہلے دعوت کرنے نکل جاتے ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ کیا ہے یہ بیدت ہے علم سے پہلے دعوت کا کام کرنا کیا ہے یہ یہ بیدت ہے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے اچھا دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اپنے زبان حال سے کیا کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی رسالت میں نوزب اللہ کو تاہی کی ہے اور یہ نیا طریقہ زیادہ مؤثر اور مفید ہے یعنی میں جو نیا طریقہ لائیا ہوں دعوت دینے کا یہ طریقہ نیا ہے لیکن زیادہ اثر پیدا کرنے والا ہے زیادہ فائدہ پہنچانے والا طریقہ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بدلائے یہ بات وہ اپنے حالات سے بولنے والا ہوگا زبان سے تو کوئی مومن نہیں کہہ سکتا زبان سے کوئی مومن نہیں کہہ گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں پہنچائی لیکن اپنے حالات سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہ میں جو نیا طریقہ لائیا ہوں وہ زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے اللہ کی نبیلی طریقہ ہم کو نہیں بتلایا کیوں نہیں بتلایا اللہ کی نبیلے تو ایک طرح سے الزام آیت ہوگا قرآن کریم اللہ کی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے یمن تو آپ نے کیا فرمایا تھا اِنَّكَ تَأْتِي قُوْمًا اَحْلَ كِتَاب ہے نا اس کا ترجمہ دیکھ لیں جلدی سے یقیناً تم اہلِ کتاب کے پاس جاؤ گے جب تم چنانچہ جب تم ان کے پاس آؤ تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کی سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اگر تمہاری یہ بات مال لیں تو انہیں بتلاو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں منحج ملا کی نہیں ملا یہ منحج یہود نصارہ اہلِ کتاب یا مشرقین ان کے پاس ہم جائیں دعوت دینے تو پہلے منحج کیا دعوت کا توحید کی دعوت دیں توحید کی دعوت دیں توحید کی دعوت قبول کر لیں تب پنچ وقتہ نماز کی دعوت عمل کی دعوت بعد میں عقیدہ اور ایمان کی دعوت پہلے اب کوئی آیا کہنے پہلے نماز سے جوڑتے ہیں نماز سے جوڑتے ہیں نماز کی طرف بلاو قریب آئیں گے تو بھی توحید بھی سکھا دیں گے میرے بھائیو شراب پینے سے مت روکو تاکہ قریب آئے گا تو ہم اس کو سمجھائیں گے شراب پینے تو بھی منع مت کرو یہ کوئی منحج دعوت کا نہیں ہے نماز کی دعوت پہلے نہیں ہے بلکہ دعوت پہلے کس کی ہے توحید کی دعوت توحید کی اللہ تعالی کی سچی وحدانیت کی دعوت پہلے یہ ہے منحج اور ایسے بہت سارے منائج بہت ساری باتیں ہیں جو دعوت کی منحج کے اندر شامل ہیں دیکھئے کہتے ہیں یہ حدیث نہائیت واضح اور سریح دلالت کرتی ہے کہ دعوت اللہ کی منحج توقیفی ہیں دعوت اللہ کی منحج کیا ہیں توقیفی ہیں کیسے معلوم پڑا کی توقیفی ہے حدیث بتلاتی توقیفی ہے اللہ تعریب کہتے ہیں ورنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آج کے ہزاروں دعات سے زیادہ دعوت کے لئے مناسب اور سزاوار تھے آج ہزاروں دعائی ہیں کیلئے دنیا کے اندر ان سب سے آلہ تھے کے نہیں تھے وہ تو آپ کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو بتانی کی ضرورت تھی جانا تو پہلے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا آپ کہتے ہیں جاؤ تم تو بہت ماہر ہو اپنے جو مناسب لگے گا وہ طریقہ اختیار کر لینا تم معاذ جا رہے ہو اور معاذ کے بارے میں کیا فرمایا تعلیٰ کریبی نے حلال و حرام میں صحابہ میں بڑے علماء میں سے آپ ان کو بھیجنے اور کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت دینے جا رہے ہو یہودیوں کے پاس جا رہے ہو عیسائیوں کے پاس تمہاری دعوت کا منحج یہ ہونا چاہیے ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ حاج ہداروں دعات سے زیادہ حق دار تھے کی نہیں تھے وہ کہ آپ جائیے جو مناسب طریقہ لگے گا ان کو بس سمجھانا بجھانا لانا قریب ایسے بھی سمجھ میں آئے یہ نہیں اللہ کے ربی ریسی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو سمجھا اچھا جناب یہ بات ہو گئی شیخ اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سمع اس کا تذکر ہم نے کہیں کیا تھا اس کا سرسری طور پر اشارہ وہ آج یہاں پر آپ کے سامنے پورا فتوہ موجود ہے اس کا سرسری طور پر آپ یہ جائزہ لے لیں شیخ اللہ علیہ وسلم Doo ایسے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سمع یعنی قوالی وغیرہ کو لوگوں کی دعوت دینے اور ان سے توبہ کروانے کا طریقہ بنا لیا تھا آج یہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے چلو مرورنجن کی مجلس منقید کرو اس کے ذریعے دعوت دو چلو کھیل تماشے کی مجلس منقید کرو اس کے ذریعے دعوت دو چلو پکنک ٹور بناو اس کے ذریعے دعوت دو ہے نا یہ سب طریقے چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں تھوڑا دنجوائیمنٹ ہوگا مرورنجن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ان کی چاہت کی چیز ملے گی تو وہ آئیں گے سنیں گے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں آج بہت سارے لوگوں نے آج کل چل رہا تھا مسئلہ کہ روکیہ کر کے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ روکیہ ہم کر رہے ہیں اس سے تعویز کاٹ رہے ہیں روکیہ ہم کر رہے ہیں اس کی گلے سے تعویز نکال رہے ہیں اس کے ہاتھ سے تعویز نکال رہے ہیں اس کو ہم توحید سکھا رہے ہیں اس کو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر کس نے کہا کہ آپ جو ہے دعوت کا کام کرنے کے لئے رکیہ کا کاروبار بنا لیں رکیہ کا پیشہ اختیار کر لیں رکیہ کا دھندہ کھول لیں کون سا منحج ہے یہ دعوت کا کتاب و سنت کے اندر کوئی بتائے تھا موٹی بات ہے کہ نہیں موٹی بات ہے اور نہ اللہ کی ربیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے زیادہ دعوت کا فکر مند قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے اور جنت میں داخل کروانے کے لئے فکر مند ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ راستے نہیں اختیار کیا کیوں اس لئے کہ وہ راستے پر چل رہے تھے وہ اپنی منمانی کچھ کرتے ہیں جو طریقہ کتاب و سنت کا اس طریقے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے اور اس سے زیادہ معصر طریقہ ہو بھی نہیں سکتا اس سے زیادہ معصر طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے جواب دیکھیں سوال اور جواب دونوں سلنے سوال شیخ فرزنام میں تیمیہ رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ لوگوں کی ایک جماعت تھی لوگوں کی ایک جماعت تھی کچھ لوگ تھے جو کبیرہ گناہوں کبیرہ گناہ کرتے تھے کیا کرتے تھے قتل کرتے تھے ڈکیدی کرتے تھے چوری کرتے تھے شراب پیتے تھے اس مقصد کے لئے کٹھا ہوتے تھے سب مطلب ایسے ہی مار دھار اینا جرس کہا جا اس طرح سے پینے والوں کی ایک جماعت تھی اس مقصد کے لئے کٹھا ہوا کرتے تھے پھر نیکی اور اتبائے دیکھئے کہتے ہیں پھر نیکی اور اتبائے سنت سے معروف بزرگوں میں سے ایک بزرگ صاحب نے ان لوگوں کو ان گناہوں سے منع کرنا چاہا یعنی کوئی بچارے دائی صاحب تھے بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ ان کو ان گناہوں سے کیا کریں دور کریں قتل سے ڈکیتی چوری شراب اور آپ سے کیا کریں ان کو دور کرنا چاہا تو ان کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ ہو یہ سوال ہے یہ یہ کیا ہے سوال ہے کہ ایسا ایسا کرنے والے لوگ تھے ایک بزرگ نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے سوائے اس کے کی ان کے لئے ایک محفل سما گانے قوالی کا انتظام کریں بات سمجھ میں آئے کی نہیں ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوئے اور کامیاب نہیں ہوئے دعوت دینے میں اس لیے ایک راستہ صرف سمجھ میں آیا کہ ان کو اگر بلانا ہے دعوت سمدینی ہے ان کو چوری ڈکیتی قتل شراب سے اگر روکنا ہے تو جیسے یہ قوالی گانے اور ناچ وغیرہ کے ماحول میں رہتے ہیں ایک ہم بھی چھوٹی سی مجلس کا انعقاد ایسے ہی کر لیں گانے بجانے قوالی وغیرہ کی اور وہاں ان کو دعوت دیں گے تو وہ آ جائیں گے آئی بات سمجھ میں نا یہ ہے سوال سوائے اس کے کہ ان کے لیے ایک محفل سمہ یعنی گانے قوالی کا انتظام کریں گانے قوالی کی مجلس کا انتظام کریں یہی راستہ ہے کہتے ہیں جس میں وہ تمام لوگ اسی نیت سے حاضر ہوں دیکھا آپ نے کیا ہے وہ لوگ کس نیت سے حاضر ہوں یہی گانے بجانے کی نیت سے حاضر ہوں لیکن یہ محفل دف کے ساتھ بلا آواز ہو یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیم سیم ان لوگوں کی مجلس کی طرح سے نہیں کریں گے تھوڑا سا ستھرا رکھیں گے تھوڑا سا کیا کریں گے تھوڑا ستھرا رکھیں گے یہی اتنا سا ڈیفرنس بتا کر کے لوگ اس کو اسلامی بنا دیتے ہیں تھوڑا سا فرق ظاہر کر کے اس کو کیا ثابت کرتے ہیں آج بھی کہتے ہیں یہ فرق ہے وہ تھوڑی نہ ہے یا لگ ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ایسا کر کے اس کو اسلامی رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھو ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ لیکن اس میں کیا رہے گا یہ محفل دف کے ساتھ بلا آواز رہے گی دف بجے گا لیکن آواز نہیں رہے گی اور گلوکار بانسوری کے بغیر مباح اشعار گائے جائیں گے کیا مطلب جو گانے بجانے والے آتے ہیں نا جو قوانیاں گاتے ہیں سور لگاتے ہیں نا لمبی لمبی وہ نہیں ہوگا بانسوری نہیں ہوگی بس لیکن گانے گائے جائیں گے اشعار پڑھے جائیں گے تھوڑا سا اس سے مختلف رکھا جائے گا چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا یعنی ایسی مجلس منقید کی بلایا ہے نا آئے پچاس لوگ اگر آئے مثال کے طور پر تو کچھ لوگ توبہ کر دس لوگوں نے توبہ کر لیا اور بے نمازی چور اور زکاة نہ دینے والے وغیرہ شبہات سے بچنے لگے ہے نا یعنی کیا ہو گیا اس سے گناہوں سے دور ہو گئے نیکی کی طرف آگے فرائض ادا کرنے لگے حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگے یہ ان بزرگ نے طریقہ اختیار کیا تو اس میں ستسز ہو گئے کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا اب اس شخص علامہ ابن تیمیہ سے یہ سوال ہے جو کچھ یہ ہوا پورا واقعہ جو ہوا ہے کیا اس بزرگ کے لیے اس طرح سے اس محفل قوالی کا انتظام کرنا بئین صورت مباہ ہے کہ اس سے مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں سوال یہ ہے امام صاحب آپ سے کیا اس بزرگ کا جو کچھ اس نے کیا کیا ایسا کرنا اس لیے جائز ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت ساری مسلحت حاصل ہوئی یعنی دس بیس لوگوں نے توبہ کر لیا نمازی ہو گئے روزے دار ہو گئے چوری سے بچ گئے ہے نا مثال کی طور پر مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں جبکہ اس بزرگ کے لیے اس کے بغیر انہیں دعوت دینا ممکن نہ تھا وہ آتے ہی نہیں وہ آتے ہی نہیں جب تک ان کے لیے اس طرح کی مجلس نہ منقض کرتے وہ آتے ہی نہیں یعنی حالات بھی نازک تھی مجبوری تھی کوشش کر کے بھی وہ نہیں آتے اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا تو کیا آپ کے اعتبار سے آپ بتائے کیا کتاب و سنت کے مطابق ایسا کرنا ان کا جائز تھا یہ سوال ہے اتنا سارا تو سوال میں چلا گیا جواب دیکھئے الحمدللہ رب العالمین بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین دین دے کر کے مبوض فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے دین مکمل فرمایا مخلوق کو حکم دیا کہ اپنے دین کے اختلافی مسائل کو اس دین کی طرف لوٹا دیں جسے دے کر انہیں مبوض فرمایا ہے لہذا یہ دیکھئے لہذا جو کتاب و سنت کو حرز جان بنائے گا یعنی اپنے گلے لگائے گا تو کتاب و سنت کو اپنے گلے لگائے گا اللہ کے تقوی شعار اولیاء اس کی کامیاب جماعت اور اس کے غالب لشکر میں سے ہوگا امام اور امام مالک وغیرہ صلف کہا کرتے تھے کہ سنت نوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوگا نجات پالے گا اور جو اسے پیچھے رہ جائے گا ڈوب جائے گا جیسے ہوا سنت کی حیثیت ویسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی جو بیٹھے تھے وہ بچے جو نہیں بیٹھے تھے سب کے سب کیا ہوگئے ہلاک ہوگئے آج بھی جو سنت پر رہے گا وہ نجات پائے گا جو سنت سے دور ہٹ جائے گا وہ ایسے ہلاکوں برباد ہو جائے گا جیسے نوح کی کشتی میں نہ بیٹھنے والے ہلاک ہوگئے اب یہ دیکھیں یہ اتنی تمہید بات اصولی بات بتانے کے بعد دنی تیمیار حبت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات جان لی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے دیکھئے جس چیز سے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے بڑھ کے ہوں کو راہ دکھاتا ہے اور گنے گاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے لازمی طور پر اسی کتاب و سنت میں ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجائے ہدایت ملنے کا راستہ کہاں ہے اسی قرآن و سنت میں جنت ملنے کا راستہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اور جب یہ چیز واضح ہو گئی تو ہم سائل سے کہنا چاہتے ہیں سوال کرنے والے سے سوال کرنے والے سے کہنا چاہتے ہیں کہ مذکورہ بزرگ نے چاہا کہ کبیرہ گناہوں پر اکٹھا ہونے والے توبہ کر لیں لیکن اس کے لئے چیز ممکن نہ ہو سکی سوائے مذکورہ بدعات کے ذریعے سے دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے سلفی اس کو بدعات جانتا ہے اور خلفی اس کو مسلحت جانتا ہے آج اس کو مسلحت کہتے ہیں مسلحت تھی مسلحت تھی اسی بہانے لوگ توبہ کر لئے اور اللہ کا دین اس کو کیا کہتا ہے اس کو بدعات کہتا ہے اس راستے پر چل کر کے ان کو دعوت دینا کس قرآن میں ہے کس سنت میں اس منحج پر چل کر اس راستے پر چل کر کے ان کو دعوت دینا ضروری ہے کہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے دعوت کے لئے سمجھ رہے ہیں نا اسی لئے کیا ہے یہ یہ بیدات ہے کہتے ہیں کہ مذکورہ لیکن اس کے لئے چیز ممکن نہ ہو سکی سوائے اس سوائے مذکورہ بیدات کے طریقے سے طریقہ کیا تھا یہ یہ بیدات ہے جو مجلس سجائی گانا نہیں تھا بانسوری نہیں تھی سارنگی اور ڈھول تاشے نہیں تھے تھوڑا بہت کچھ تھا لیکن یہ بھی کیا ہے بیدات ہے بیدات کے ذریعے سے اس نے کیا کیا ہے دعوت کا کام کیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بزرگ یا تو ان شرعی طریقوں سے جاہل اور لاعلم ہے دیکھا آپ نے یا تو وہ بزرگ ان شریعت کے طریقوں سے جاہل اور لاعلم ہے جن سے گنہگار توبہ کرتے ہیں گنہگاروں کو توبہ کرنے کے لئے جو کچھ طریقہ قرآن و سنت میں ہے یہ بزرگ اس سے کیا ہے جاہل ہے لاعلم ہے یا ان سے آجز و بے بس ہے یعنی یا تو جاہل ہے پتہ نہیں ہے اور یا وہ جانی نہیں سکتا ہے ہے نا جاہل مطلب آجز ہے بے بس ہے وہ اس کو علم نہیں ہے کہ وہ حاصل کرے اور یا ان وسائل کو حاصل کر سکے جان سکے اچھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین یہی ہے نا بھائی صلف صلف یہی تو ہے نا انہی کا راستہ تو راہ صلف ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم ان سے کہیں بتر لوگوں ان سے انہی ناچنے گانے والوں سے ان سے کہیں بتر لوگوں یعنی کافروں فاسقوں اور نافرمانوں کو ان شرعی طریقوں سے دعوت دیا کرتے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدتی طریقوں سے بینیاز کر رکھا تھا دیکھا اپنے منحج میں اور رسولے میں کتنا فرق ہے یہ ہے منحج کفار کو دعوت دی اللہ کی نبی نے صحابہ نے تابعین نے اور جن کے سینوں کو اللہ نے کھولنا تھا کھول دیا وہ ایمان کی سائے میں آگئے ہے کی نہیں تو آپ بتائیے کیا ان سے بڑھ کر کے یہ طریقہ اختیار کرنے والے ہو سکتے تو یہ منحج ہے اس لئے دعوت کا منحج کیا ہے توقیفی ہے بلکل اسی پر چلنا ہے جتنا قرآن سنت صحابہ کے ہاں آیا ہوا ہے نیا طریقہ نہ بلکل نہیں اب کوئی کہے کہ بھئی وہ گانے بجانے والے ہیں فلم اسٹاروں کو دعوت دینی ہے اب یہ تو بیچارے سوپر لوگ ہیں تو آئیں گے نہیں تو ان کے لئے کوئی سوپر ٹائپ کی ناچنے گانے کی مجلس منقید کی جائے ان کو بلائے جائے تو ان کے دوستوں کو ان کے ساتھیوں کو بھی میل فی میل کو بلائے جائے تب تو یہ آئیں گے تب ان کو ہم دعوت دیں گے ایسا کیا جائے گا بیدہت ہے بیدہت ہے یہ کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کہ ہم دعوت کے نام پر یہ سارے کام بھی سارے طریقے اختیار کر لیں دوسری چیز اس سے بڑے بڑے دعوت کے کامیاب واقعات کتاب سنت کے اندر سلف کی صیرت کے اندر موجود ہیں جو ہمارے اسلاف نے کارنامے انجام دیئے ہیں جس میں ان بیدت کے طریقوں کا کہیں نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اس لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ مختصر طور پر بہت شارٹ بھی بات ختم ہوئی اور سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں یہ باتیں نوٹ کی ہوئی فتاو ابن تیمیان جلد گیارہ سفہ نمبر چھے سو بیس سے چھے سو چو بیس میں یہ موجود ہے کہتے ہیں لہٰذا میرے بھائی اس بیدتی طریقے پر ذرا غور کریں اور اس کا اس طریقے سے معزنہ کریں جس پر آج کل بعض دعات اور بعض فرقے گامزن ہیں اسے دعوتی منحج کہتے ہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں اس بیدت کو دعوتی منحج کہتے ہیں جیسے گیند کھیلنا چلو کھیل کی فیلڈ میں بھولا کر کے گانے سانگ گانا ایسے ہی ڈرامے کرنا ہے نا اس طرح کام کر رہے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں اس طرح کی کام کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں جسے لوگ بزامِ خیش اسلامی کا نام دیتے ہیں اور تفریحی ٹورس تفریحی ٹورس یعنی کیا مطلب وہی پڑنک والے جو ٹورس ہوتے ہیں اس سے کہانیاں وغیرہ بیان کر کے لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ منحج دعوت کے خلاف ہیں منحج دعوت کے خلاف ہیں منحج دعوت اترا ہوا ہے قرآن میں اترا ہوا ہے سنت میں عمل کیا ہوا ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں اور صحابہ اکرام اور تعبین کی زندگی میں ہمیں اس کے علاوہ کوئی نیا طریقہ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے اس لئے رقیہ وقیہ کاروبار کرنے والے بھی جو اپنے رقیہ کے کاروبار کی تبریر کے لیے اس کو جائز قرار دینے کے لیے یہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ صحیح کرتے ہیں اور ان کو توبہ کراتے ہیں وہ شرق سے توبہ ہوتے ہیں کر لیتے ہیں وہ تاویز گنڈے کاٹ کے پھیک دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بے دلیل بات ہیں اس کا شریعت میں سرے سے کوئی وزن نہیں کوئی قیمت نہیں اس لئے ایک بات آپ یاد رکھیں آپ اس سے متاثر نہ ہو کہ کفی بھی طریقے سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا ہے اس سے متاثر مت ہو ہم منحج ضرور دیکھیں گے ان کی توبہ کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم طریقے کے پابند ہیں کہ اسی طریقے سے دعوت کا کام کریں گے تو اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں صحابہ کی صیرت میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت کی منحج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت کے وسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مناحش توقیفی ہیں اور وسائل وسائل حالات و ضروف کے اعتبار سے ہمیں آزادی ہے کہ ہم اس کا جائز استعمال کریں جائز استعمال اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے خاص طرح پر میرے بھائیوں کہ ان وسائل کا بھی ناجائز استعمال ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں جو منکر کے قبیل سے ہیں اور دعوت اللہ کے وسائل کو بھی گندہ کرتی ہیں جس کی ہمیں اجادت دی گئی ہے اس کو بھی مقدر کرتی ہیں اس کے اوپر بھی میرے بھائیوں داغ لگاتی ہیں اس لئے ہمیں ان وسائل کا صحیح اور جائز استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و بارک کرنے نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ